قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کا آغاز 20 نومبر کو ہونے جا رہا ہے یہ کئی معینوں میں خاص ہوگا اس میں پہلی بار محلہ میچ ریفری بھی ہوں گی سلیمہ، مقان، سانگا اس ورلڈ کپ میں ریفری کی بھومے کا نبھانے جا رہی ہیں بی بی سی سمواد داتا سیلیسٹین کیارونے نے سلیمہ سے ٹریننگ کے دوران ملاقات کی یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس افسر کا کیسے لاب اٹھاتے ہیں اس کے ذریعے آپ تمام عورتوں خاص طور پر افریقی محلاؤں کے لیے راستہ بنا رہی ہیں سلیمہ مقان، سانگا اتحاس بنا رہی ہیں قطر ورلڈ کپ میں پہلی بار تین محلہ ریفری نظر آئیں گی افریقہ سے سلیمہ کے علاوہ ایک ایک محلہ ریفری فرانس اور جپان سے ہوں گی اسی سال جنوری میں سلیمہ نے منز افریقہ کپ آف نیشنز میں پہلی محلہ ریفری کی ذمہ داری بکھو بھی نبھائی تھی یہ سممان کی بات ہے کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کندھوں پر بہت ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھانا ہوگا تاکہ باقیوں کو بھی لگے کہ اب دروازے کھل گئے ہیں اور دوسرے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں سلیمہ پہلے باسکٹ بال کھیلنا چاہتی تھی لیکن تب انہیں کہا گیا کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے کہ انڈر سیونٹین نیشنل ٹیم میں کھیل سکیں تب انہوں نے فوٹبال کی اور رک کیا انہوں نے ایک ویجیاپن دیکھا جس میں فوٹبال ریفری ٹریننگ کا ذکر تھا انہوں نے اس افسر کا لاب اٹھایا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا پورشوں کے دب دبے والے میدان میں اترنا ہو تو آپ کو دو گھنی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کھیل میں ورچسو بھی ان کا ہی ہے انہیں بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہوگا تاکہ ہم ساتھ مل کر کامیاب ہو سکیں سلیمہ اس سے پہلے ٹوکیو اولمپک اور سال 2019 میں فرانس میں ہوئے محلہ وشو کپ میں ریفری رہ چکی ہیں اور اب ان کی تیاری ہے فیفا ورل کپ کی یہ واقعی میل کا پتھر ہے سلیمہ اس مقام پر ہے جہاں چند لوگ ہی ہوں گے جو سینئر مینس ورل کپ اور سینئر وومنس ورل کپ میں جا سکیں گے اور افریقہ کے حساب سے دیکھیں تو اس سے افریقہ میں ہو رہے بدلاو کا بھی پتا چلتا ہے سلیمہ کا کہنا ہے کہ کپ آف نیشنز میں کیمرون میں انہیں جو انبھو ہوا وہ انمول ہے آخر کار وہ کہیں گے کہ ہاں اس نے ٹھیک کیا اب وہ محلاؤں پر یقین کر رہے ہیں کہ وہ پرشوں کی طرح اچھا کر سکتی ہیں کئی محلاؤں کا خاص طور پر لڑکیوں کا یہ سپنا ہے کہ وہ میری طرح بنے برکیوں کا عنہ کا برای ہے موسیقی